انسان تو ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی مگر ایکسپوجر بھی تو ہے نا کہ اگر کانگرس پارٹی نے قیادت نے ساری باتیں ان کے سجاؤ مانتے ہوئے آگے روڑ میں بنایا انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ جمہور کشمیر میں چینج کی ضرورت ہے اور انہوں نے خود ہی نام پرستاو کیے چار نام حالا یہاں کسی کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا اگر اس کے پیچھے کوئی دوسری سازش نہ تھی تو گلام نے بھی آزاد جیسا شخصیت پہلے سٹیٹ میں آ کر منتھن کرتا سب لوگوں کو بورڈ لیتا اور پھر ایک پینل بناتا ہے اس نے تو گھر پر ہی بیٹھ کر ایک پینل بنایا اور وہ چار نام وہاں پیش کیے اور انہی چار ناموں میں لیڈرشپ نے ہم کو آن بورڈ لیتے ہوئے میں ان کی گریٹنس سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد صاحب نے ہم سب کو آن بورڈ نہیں لیا مگر لیڈرشپ نے بلایا لیڈرشپ نے پھر کنوی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلام نے بھی آزاد کے لیے روڑ ہموار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ یہ چینجز ہو اور ہم نے اسی کے دیئے ہوئے ناموں میں ایک نام اٹھایا اور اس کو وہاں ادھاکش بنا رہے اور ایک نیا ٹیم بنا رہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور خود اس نے ایکسپٹ کیا کہ میں کمپین کے میڈی کے چیئرمن بن رہا ہوں جب آرڈر نکل آیا پندرہ منٹ کے بعد وہ استیفہ دے رہا اسی ٹائم سمجھ میں آ گیا تھا کہ آزاد صاحب کے جو اس کا سوچ ہے وہ شاید کچھ اور بتا رہا ہے وہ اس ٹریک پر رہ کر اپنے آپ کو شاید ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی تاریں جڑی ہوئی تھیں وہ چیمے گویا پورے دیش میں پورے میڈیا نے وقتن پاورتن جب پارلیمنٹ میں رونا دونا ایک دوسرے کے لیے ہوا وہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے اور تاکہ میں یہاں سے نکلو اور شہید اپنے آپ کو شہید بنا دوں مگر وہ ساری چیزیں لیڈرشپ نے اس کو معنی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا پھر بھی اس کا جب ڈائیجیشن نہیں ہوا تو آلٹیمیٹی آج استیفہ دیا اور اس چیز کے لوگوں کو بہت پہلے سے اشارے تھے انہوں نے اس باق کی تیاری آج سے چھ مینے ناو مینے پہلے بھی کی کہ ہمیں کچھ سپریٹلی کرنا ہے دو سال سے ان کو لیڈرشپ لگاتار کہہ رہی تھی کہ آزال صاحب ہم نے آپ کے اوپر چالیس سال سے انویس کیا وہ ایک پرسن کو مجھ نظر رکھ کر ہم نے نہیں کیا ہم نے اس لیے آپ کے اوپر انویس کیا آپ کو بیلڈ اپ کیا ایز اینسٹوشن کیونکہ آپ جس خطے سے آتے ہو جو آپ کا آبائی وطن ہے جو موکشمیر یہ آلویز سنزیٹیو خطہ مانا جاتا ہے اور خاص کر جب سے ری آرگنزیشن ایکٹ یہاں لاغو کیا گیا تین سو ستھر ہٹایا پینتی سے ہٹایا یونٹ ایڈری بنائی تب سے کئی بار ان کو لیڈرشپ نے بلائے کہ یہ ٹائم ہے کہ جب آپ کو اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں کی جو دھبی ہوئی آواز ہے اس کو ریپیزنٹ کرنا ہے ان کی وائس بننا ہے نیشنل پلیٹ فارم پر چونکہ کانگرس ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے آپ وہاں پر جا کر لوگوں کو حوصلہ دو کہ کانگرس پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا چونکہ ایک بڑا چہرہ ہے یوں تو ہمارے بہت سارے وفادارے وہاں پر آپ وہ رول پلے کرو گے آپ ان کو آن بورڈ لیاو گے اس سے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ ہمیں کوئی نمائندہ ملا ہے جو ہماری بات رکھ رہا ہے اور کانگرس کے راستے سے اس لیے کہ یہ ایک سکلر پارٹی ہے یہ ہندو مسلم سیح کیسائی سب کو ساتھ لے کر چل رہی یہ آپس میں بانٹنے والی پارٹی ہیں وہاں اس وقت دیش میں جمع کشمیر میں کچھ ایسی پارٹیاں حابی ہو رہی ہے کہ جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر جو جمع کشمیر کی ریکوئرمنٹ ہیں